29 جنوری 2019 آسیا مسیح کیس نے ہوئی بڑی پیشرف آسیا بی بی کہاں ہے ان کے گھر کے افراد اس وقت کہاں ہیں تحریک لبائک پاکستان کا رد عمل اس فیصلے کے بعد کیا ہوگا اس کیس کی سماعت ہو رہی تھی تو اس وقت سیکیورٹی کی انتظامات کیا تھے کون موجود تھا اور کون نہیں یہ سب سوال یقین ان آپ کے ذہن میں اڑتے ہوں گے جب آپ آسیا مسیح کیس کے حوالے سے سنتے ہوں گے اور ان سب سوالوں کا جواب آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے آبا وقت باخبر رہ سکیں چیف جسس آصف سید خوصہ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے تین اکری بینچ نے مسیحی خاتون آسیا بی بی کی توہین مذہب کے مقدمے کی کیس کی سماعت کی سماعت کے آغاز میں جب عدالت نے درخواست گزار کے وکیل غلام مصطفیٰ چودری سے سکستار کیا کہ پہلے وہ عدالت کو اس بات پر مطمئن کرے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے میں ایسی کون سی خامیاں ہیں جنہیں بنیاد بنا کر انہوں نے نظر سانی کی اپیل داہر کی ہے درخواست گزار کی وکیل کا کہنا تھا کہ چونکہ یہ معاملہ انتہائی حساس ہے اس لئے بہتر ہوگا کہ سپریم کورٹ کا لارجر بینچ تشکیل دیا جائے اور اس بینچ میں وفاقی شریعت کورٹ کا جج بھی شامل کیا جائے جس پر بینچ کی سربراہ جسس آصف سید خوصہ نے ریمارکز دیت ہوئے کہا کہ پہلے عدالت کو اس پر پر مطمئن کریں کہ عدالت عزمہ کے فیصلے میں کوئی خامیاں موجود ہیں یا نہیں عدالت نے درخواست گزار کے وکیل سپریم کورٹ کا اکتیس اکتوبر کا فیصلہ پڑھنے کو کہا جس میں آسیہ بی بی کو تو ہنے مذہب کے مقدمے میں بری کر دیا گیا تھا درخواست گزار کے وکیل غلام مصطفیٰ چودری نے سابق چیف جسس ساکم نسال کی طرف سے لکھے گئے فیصلے کا حوالہ دینے کی کوشش کی جس پر چیف جسس کا کہنا تھا کہ ان کے الزامات کا جواب دینے کے لیے سابق چیف جسس بینچ کا حصہ نہیں ہے اس لئے بہتر ہے کہ اس بار میں بات نہ کی جائے اور صرف فیصلے پر ہی توجہ ملکوز کی جائے عدالتی حکم پر درخواست گزار کے وکیل نے تمام فیصلے کو دوبارہ پڑا اور سپریم کورٹ کا بینچ ہر ہر پیراگراف پر وکیل سے پوچھتا رہا کہ اس میں کیا خامی ہے جس پر غلام مصطفیٰ نفی میں جواب دیتا رہے عدالت اس مقدمے میں گواہوں کی اہلیت پر سوالات اٹھائے اور کہا کہ قرآن پر خلف دینے کے باوجود مدوئی مقدمہ سمیت جتنے بھی سرکاری گواہوں نے بیانا دیئے وہ ایک دوسر سے نہیں ملتے بینچ کے سربراہ نے مدی مقدمہ کاری سالم کی اہلیت پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ کیسے امام محضت ہیں جو خود مقدمے کے اندراج کے لیے درخواست بھی نہیں لکھ سکتے اور جس وکیل سے انہوں نے درخواست لکھائی اس کا نام بھی وہ نہیں جانتے بینچ کے سربراہ نے ارماغ زیتو ہوئے کہا کہ پولیس نے بھی اس مقدمے میں اپنا کام امانداری سے نہیں کیا اور محض ایک سب انسپیکٹر کو توہین محضت کی مقدمے کی تفتیش سوب دی گئی جبکہ قانون میں درج ہے کہ ایس پی غینک کا آفیسر ہی توہین محضت کی مقدمے کی تفتیش کر سکتا ہے عدالت نے غلام اسطویٰ چودری سے کہا کہ وہ ایسے سرکاری گواہوں کے خلاف کاروائی تجویز کریں جنہوں نے عدالت میں غلط بیانج کی ہے اس کے بعد عدالت سے نظر ثانی کے پیل کو مسترد کر دیا قانونی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر کوئی ایسا نکتہ رہ گیا جو کہ عدالت نے اپنی تفصیلی فیصلے میں نظر انداز کیا ہو تو پھر وہی عدالت اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرتی ہے واضح رہے کہ محضت عدالدوں نے توہین مذہب کے مقدمے میں آسیا مسیح کو موت کی سزا سنائی تھی تاہم سپریم کورٹ نے سزا کو کل ادم قرار دیتے ہوئے آسیا بی بی کو برے کرتے ہوئے رہا کرنے کا حکم دیا تھا سپریم کورٹ نے اکتیس کتوبر کو اپنے فیصلے میں آسیا بی بی پر آئیل ازامات کے خلاف گواہوں کے بیانات میں تازات کو ایک وجہ بتاتے ہوئے انہیں بے قصور قرار دیا تھا عدالت نے تفصیلی فیصلے میں قرار دیا تھا کہ یہ قانون کا مسلمہ اصول ہے کہ جو دعویٰ کرتا ہے ثابت کرنا بھی اسی کی ذمہ داری ہوتی ہے بس یہ اس تغاشتہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تمام کاروائے میں ملزم کے اعتقاب جرم کو ہر قسم کی شک و شعبہ سے بلاتار ثابت کریں جس جگہ بھی اس تغاشتہ کی کہانی میں کوئی جول ہوتا ہے اس کا فائدہ ملزم کو دیا جانا چاہیے اور پری چیف جسٹس آصف سید خوصہ نے آسیا بی بی کے توہین مذہب کے مقدمے میں بریت اور رہائی کے فیصلے پر نظر ثانی کی اپیل کو مسرد کر دیا عدالت نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ محض جوٹے بیانات کی بنیاد پر کسی کو فانسی نہیں چڑھایا جا سکتا چیف جسٹس آصف سید خوصہ نے کہا کہ درخواست گزار سپریم کورٹ کی طرف سے آسیا بی بی کی بریت کے فیصلے کے بارے میں کسی خامی کی نشاندائی کرنے سے قاسر رہے جس کے تحت عدالت اپنے کیے گئے فیصلے پر نظر ثانی کریں اس حوالے سے مزید عدالت نے ریمارکس دیئے کہ توہین مذہب کا معاملہ نہ ہوتا تو عدالت جوٹی قواہ دینے والوں کے خلاف زابطہ فوجداری کے تحت مقدمہ درج کرتی سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ قانون میں واضح دور پردرج ہے کہ اگر کسی مقدمے میں جہاں کسی شخص کو سزائے موت دی گئی ہو لیکن گواہان کے بیانات جوٹے ہوں تو عدالت ان گواہان کو سمنی ٹرائل کر کے انہیں امرکیت کی سزا سنا سکتی ہے عدالت کی جانب سے مزید کہا گیا کہ گواہان کے اپنے بیانات میں کوئی مماثلت نہیں ہے اور یوں فیصلہ ہو گیا کہ اس حوالے سے بریت اور رہائی کے فیصلے پر نظر ثانی کے اپیل مصد کر دی جائے گی اب اس فیصلے کے بعد یا اس سے پہلے ایک سوال ہمارے ذہنوں میں ہوتا ہے کہ آسیہ بیبی اور ان کے خاندان کے افراد اس وقت کہاں ہیں کامرہ عدالت سے لکننے کے بعد آسیہ بیبی کے وکیل سیف الملوپنی میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ توہین مذہب کی مقدمے میں عدالت عظمہ سے رہائی پانے کے باوجود ان کی موقعہ کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں انہوں نے کہا کہ ملک متعدد علماء کرام نے آسیہ بیبی کے قدر کے فتوے جاری کر رکھے ہیں اس لیے بہتر یہی ہوگا کہ وہ برونے ملک چلی جائیں ان کا کہنا تھا کہ اگر چاہود ان کی زندگی کو بھی خطرات لاحق ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اہل خانہ کی حمراہ پاکستان ہی رہیں گے آسیہ بیبی کے وکیر سیفل ملوک یہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ آسیہ کی دونوں بیٹیاں کینیڈا متقل ہو چکے ہیں تاہم وہ اپنے شوہر کے حمراہ ایک ناماروں مقام پر موجود ہیں سیفل ملوک نے یہ بھی کہا کہ آسیہ بیبی کی دونوں بیٹیوں کے علاوہ اس کے خاندان کی ترجمان جوزف ندیم کے اور ان کے اہل خانہ بھی کینیڈا متقل ہو چکے ہیں جیورپی موالک نے جوزف ندیم اور ان کے اہلے خانہ کو ویزہ دینے یا انہیں مستقل سکونت دینے سے انکار کر دیا تھا تاہم کینیڈا کی حکومت نے آسیہ بی بی کی دونوں بیٹیوں کے علاوہ جوزف اور ان کے خاندان کے دیگر افراد کو بھی سکونت احتیار کرنے اجازت دے دی ہے آسیہ بی بی کے خاند آشک مسیح کے بارے میں سیفر ملوکہ کہنا تھا کہ دونوں میاں بی بی ایک ساتھ رہ رہے ہیں تاہم انہوں نے اس مقام یا علاقی کے نشاندائی نہیں کی جہاں پر دونوں آسیہ بی بی کے رہائے کے بعد مقیم ہیں اب دوسرا سوال کی تحریک لبی ایک پاکستان کی جانب سے کیا رتعمل ہو سکتا ہے آسیہ بی بی کے رہائے کے عدالتی فیصل کے بعد ملک برگ نے مظاہرے کرنے والی مذہبی اور سیاسی جماعت تحریک لبی کے مرکزی قائم وقام امیر علامہ ڈاکٹر شپک امینی نے ویڈیو پیغام جاری کرتے ہوئے آسیہ بی بی کیس کی نظر سانی درخواست کے لیے بنائے گئے بینچ کو مصد کر دیا ہے پیغام میں کہا گیا ہے کہ اگر آسیہ بی بی کو جوڈیشنل ریلیف دینے کی کوشش کی گئی ملک گیر احتجاجی تحریک چلائے جائے گی انہیں مطالبہ کیا کہ مجودہ بینچ کو تحلیل کر کے یقین دہانی کے مطابق لاجر بینچ کی دیا جائے کیونکہ حکومت نے لاجر بینچ کا وعدہ کیا تھا اور بینچ میں شریعہ کوٹس کے جج شامل کرنے کی یقین دانی بھی کرانے کے ساتھ ساتھ نظر سانی اپیل کے سماعت کے وقت علماء کی معاملت بھی طلب کی جانے کا کہا تھا لیکن آسان نہیں ہوا ملکی سیکورٹی کے لیے فوجی عدالتیں بنایا جا سکتی ہے تو ناموسی رسالت کے مقدمے میں شریعہ کوٹس کی ججو کو کیوں طلب نہیں کیا جا سکتا ان کا کہنا تھا کہ حکومت کی جانب سے کریک ڈاؤن اور گرفتاروں کے حلاف تو ہم نے سبر کیا لیکن اب بات بڑھ کر ہمارے ایمان کیا گئی ہے کوئی ہم سے سمجھوتے کی توقع نہ رکھیں جس احساس کیس میں حکومت اور مقدد ادارے ذمہ درانہ کردار ادا کرے اور پنجاب اسمبلی کے باہر ہونے والے موعدے پر عمل درامت کیا جائے خیال رہے کہ آسیہ بی بی کی بریت کے بعد اس جماعت کی قیادت کی طرف سے آسیہ بی بی کی رہائی کا فیصلہ دینے والے جلد صاحبان اور فوج کی قیادت کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں توہین امیز الفاظ بھی کہے گئے تھے جس کے بعد 23 ممبر کو جماعت کے قائد خادم خسین رزی اور پیر افضل قادری کے علاوہ دیگر اہنما کو خراست میں لے لیا گیا تھا اور اب وہ گداری سمیت مختلف مقدمات میں نامزد ہونے کی وجہ سے ان دنوں مختلف جیلوں میں قید ہیں آسیہ بی بی کی رہائی کے بعد ملک میں منصر بھی جماعتوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا اور اسلامباد کی ذلی انتظامی کی طرف سے عدالتی فیصلے کے خلاف نظر سانی کے پیل کے سماعت کے موقع پر بھی سپریم کورٹ اور ریڈ زون میں کسی بھی ناکھ خوشگوار واقعے سے نبٹنے کے لیے حفاظ بھی اقدامات سخت کر دیئے گئے تھے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ درخواست مسرد ہو چکی ہے تو اس کے بعد تحریک لبائق پاکستان کا کیا رد عمل ہوتا ہے اور سپریم کورٹ یا حکومت اس فیصلے پر مزید کیا پیشرف لاسکتی ہے اس کیس کے حوالے سے حکومت کو اور عدالت کو کیا فیصلہ کرنا چاہیے آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمیں کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کر کے شیئر کریں اور ساتھ ہی چینل سبسکرائب کر کے بیل آکن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئے آنے والی ویڈیو سے آبا وقت باخبر رہ سکیں